اسلام علیکم آج ہمارے کچھن میں بن رہے ہیں کرسپی میکرونی کرکرے اس کے لئے ہم نے تین کپ پانی سپین میں لیا ہے اور ایک کپ میکرونی لی ہے وہ تقریباً 150 گرام ہے میکرونی اب اس میں ہم نے نمک اور آئل ڈال کے اس کو ہم گرم ہونے کے لئے رکھتے ہیں پانی جو ہے وہ وائل ہو گیا ہے اب اس میں ہم میکرونی ڈالتے ہیں پانچ سے چھے منٹ ہمیں لگیں گے اس کو وائل کرنے میں چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہماری نوڈل تیار ہو گئے ہیں ہم فلیم آب کر کے اس کو ڈرین کر کے آپ کو پھر دکھاتے ہیں نوڈل جو ہے وہ ہماری اس طرح ہو گئی ہیں اب ہم اس میں جو ہے ایک ٹی بیل سپون کون فلاور اور ایک ٹی بیل سپون میدہ ڈالیں گے اس کو میکس کریں گے اچھی طرح تاکہ اس پر اچھی سی کوٹنگ ہو جائے ان سب چیزوں کی ان کو ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اور اب ہم اس میں ہمیں آئیل ڈال دیتے ہیں اس کو گرم کریں گے پھر ان کو فرائی کریں گے یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے پھر ہم آپ کو آگے کا بتاتے ہیں جو ہے وہ ہمارا گرم ہو رہا ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں اس میں میکرونی کو ڈال کے ایک میکرونی کو ڈال کے ہم چیک کرتے ہیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا پلین کو سلو زرہ سا کر رہے ہیں پہلا جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے فوراں بعد جو ہے وہ ہمیں اس کو چمچانی چلانا ہے تھوڑی سی دیر کے بعد جب یہ تھوڑا سیٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ہلائیں گے جب ہم نے اس کو ڈال لیا تھا تو یہ بلکل نیچے بیٹھ گئے تھے لیکن یہ اب تھوڑا سا اوپر کی طرف آنے تو اب ہم اٹھا سا چمچہ ہی نائیں گے اور اس کو سنہیرا ہونے تک کریں گے زیادہ ڈالک براؤن نہیں کریں گے اچھا سا جب کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں آپ لوگ ضرور پرائی کریے گا بہت ایزی ریسپی ہے شام کی چائک کے یہ بہت اچھا سنیک ہے ہم ایئر ٹائٹ جار میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوئیں گے تھوڑا سا کلر اور آ جائے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے ہے آج کو ہم نے تھوڑا سا تیز کیا ہوا ہے اس کا کلر آجائے تو پھر ہم اس کو نکال دیتے ہیں کلر اس کا بہت اچھا سا آگیا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ملیت کھنٹ اچھا سوڑی ملیت کچھ کچھ سوڑی ملیت کچھ سوڑی زیخ نکال دوسرا بیچ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تیل ہمارا گرمی ہے یہ ہو جائے تکے ہم ان کو دوسرا بیچ بھی ہمارا ریڈی ہونے والا ہے تو ابھی ہم اس کو بھی نکال دیں گے پھر اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے اس کو بھی نکال دیں گے پھر اس کا اوئل بہت زیادہ ہم نہیں نکال دیں گے اس لیے کہ اس پہ مسالہ بھی ڈالیں گے تو وہ مسالہ بھی اس پہ چپک جائے گا اس کے لیے اب ہم مسالہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے زیرہ ہمیں ایک ٹی سپونٹ سالٹ جو ہے وہ ایک ٹی سپونٹ ریڈ چلی پارڈر ایک ٹی سپونٹ چاٹ مسالہ ہمیں چاہیے ایک ٹی سپونٹ اور مہگی مسالہ ایک ٹی سپونٹ اس کو مکس کر لیں گے اور ہم اس میں اس کے پر اس کو ہم ساؤنڈ آب دیکھیں ہم آپ کو اس ٹوڑ کے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ آواز آدھیں دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہمارے جو ہیں یہ کرسپی مکرونی کرکورے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کوئی کیسی لگی ہماری ریسی پی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ریسی پی میں اللہ حافظ